گیارہ سو چہتر عیسی میں صرف سنتیس برس کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی مصر اور شام کے سلطان بنے اگلے چند برسوں میں ہی ان کے نام کا ڈھنکہ پوری دنیا میں بجنے لگا امت مسلمہ میں جو عزت و مقام آپ کو دیا جاتا ہے وہ سلیبی جنگوں سے لے کر آج تک کسی اور حکمران کو نصیب نہیں ہوا ایک دفعہ ایک ایسائی سلیبی جرنل آرنیٹ نے مسلمانوں کے ایک ایسے کافلے کو لوٹ لیا جو کہ معاید امن کے دوران حج کے لیے جا رہا تھا جب اس نے قتل و غرد گری مچائی اور کافلے والوں کو قیدی بنا لیا تو ایک قیدی نے اس سے التجا کی کہ تمہارا مسلمانوں کے ساتھ معایدہ ہے لہٰذا ہمیں مت چھڑو اس پر آرنیٹ نے بہت بتتمیزی اور گساخی سے کہا اب اپنے نبی سے کہو کہ تمہیں آ کر بچائیں اور پھر اس گساخ نے تمام مسلمانوں کو بدردی سے شہید کر دیا یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ جلال میں آ گئے اور فیصلہ کیا کہ جب بھی آرنیٹ ان کے ہاتھ آیا وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے ہت تین کے جنگ کے بعد آرنیٹ کو بھی بادشاہ جیفری کے ساتھ گرفتار کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا سلطان نے برف سے تھنڈا کیا ہوا پانی منگوایا اور بادشاہ جیفری کو پیش کیا جیفری نے اپنے پانی پینے کے بعد پیالہ آرنیٹ کے در بڑھا دیا یہ دیکھر سلطان صلاح الدین ایوبی جلال سے سرخ ہو گئے اور جیفری سے کہا کہ اس کو یہ پانی تم نے پیلایا ہے میں نے نہیں عربوں کی روایت میں یہ بات شامل ہے کہ اگر دشمن بن کے ہاں کھا بھی لیتا ہے تو پھر وہ اس کی جان بخشی کر دیتے ہیں جبکہ سلطان یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ آرنیٹ کی جان بخشی نہیں کی جائے گی آپ نے آرنیٹ کو قریب بلایا اور اس کو وہ گستخانہ الفاظ یاد دلائے جو اس نے کافلہ لوٹنے کے دوران ایک مسلمان کو کہے تھے بڑے جلال میں آرنیٹ سے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کی آپ روح کی حفاظت کے لیے موجود ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو ایک اور موقع دیا اور اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی جب اس نے پھر انکار کیا تب آپ نے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی یہ سب دے کر بادشاہ جیفری پر دہشت تاری ہو گئی سلطان نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک نہیں کرتے لیکن آرنیٹ نے گستاخی کی وہ حد پار کر دی تھی کہ مجھے اس کا سر اپنے ہاتھوں سے کلم کرنا پڑا نظرین شام فلسطین اور لبنان کے علاقوں میں سینکنوں قلعے اور شہر تھے جن میں سے کچھ مسلمانوں اور دیگر احسائیوں کے قبضے میں تھے یوں دونوں دشمن ایک دوسرے کے بہت قریب موجود تھے لہٰذا ہر روز کی جڑپیں معمول کا حصہ تھی چھوٹی لڑائیاں بہت عام تھی لیکن ایسی لڑائیاں کے جو جنگ کا پانسہ ہی پلٹ دیں وہ چند ایک ہی ہوا کرتی تھی سلیبی جنگ تاریخ کی سب سے زیادہ خونریز زنگ تصور کی جاتی ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے سے قبل سلطان کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ ہاں سپاس کے تمام علاقوں اور قلعوں کو فتح کر لیا جائے اور وہ سپلائی لائن توڑ دی جائے جو ایسائیوں کو بیت المقدس کے اندر کمک پہنچا رہی تھی اس کے لیے سلطان نے فلسطین میں انتہائی تیز رفتار چھاپا مار دستے تیار کر رکھے تھے جہاں سلیبی کوئی نیا قلعہ تعمیر کرتے وہ دستے اس پر حملہ کر کے اس کی سپلائی لائن کار دیتے بیت المقدس شریف سے تقریباً پچاس کلومیٹر شمال میں جیکب فورڈ کے مقام پر ایک جگہ محلے وقوع کے اعتبار سے بہت اہم تھی وہاں سے وہ راستہ نکلتا تھا کہ جو بیت المقدس کا دفاع کرتا اور وہاں سے دمشق کی طرف پیش قدمی کرنے میں بھی آسانی رہتی تھی دمشق کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکز تھا لہٰذا جب ایسائیوں نے جیکب فورڈ پر قلعہ بنانے کی کوشش کی تو سلطان حرکت میں آگئے جیکب فورڈ کے قلعے میں اس وقت تقریباً پندرہ سو نائٹس فری میسنز اور انجینئر اس قلعے کی تعمیر میں مصروف تھے جب سلطان نے قلعے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تو دوسرے علاقوں سے ایسائیوں نے بھی اس علاقے کی حفاظت کے لیے پیش قدمی شروع کر دی یہ ایک دور تھی کہ جو پہلے قلعے تک پہنچ جاتا وہی قلعے کو فتح کر لیتا کیونکہ قلعہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا سلطان ایوبی بجلی کسی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سلیبی فوج سے پہلے وہاں جا پہنچے اور صرف چھے دن کی جڑپ کے بعد پورے قلعے کو فتح کر لیا سلطان کے حکم پر تمام نائٹس کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشیں ایک کنوے میں پھینک دی گئیں جیکب فورڈ کی فتح کے بعد مسلمانوں کے لیے شمال کی جانب سے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا راستہ کھل چکا تھا لیکن سلیبی فوجوں کو اس مندر کے راستے مستقل امداد اور کمک پہنچ رہی تھی گیارہ سو اسی میں سلطان نے خود اپنا بحری بیڑا تیار کیا اور بحرود کے قلعے پر حملہ آور ہوئے تب پہلی بار سلیبی کو احساس ہوا کہ اب انہیں سمندر میں بھی سلطان کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی ابھی بھی سلیبیوں کو حتمی شکست نہیں ہوئی تھی سلطان یہ چاہتے تھے کہ سلیبیوں کو کھلے میدان میں دعوت دے جائے اور وہاں ان کو شکست زینے کے بعد بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی جائے سلطان کی یہ خواہش بھی جلد پوری ہو گئی سلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر سلطان کے مقابلے کے لیے باہر نکلا یہ جنگ تاریخ میں ایک فیصلہ کن جنگ تصور کی جاتی ہے یہ وہ سب سے بڑی جنگ تھی جو سلطان نے فلسطین کے علاقے میں لڑی تھی اس جنگ کی نتائج نے تاریخ کا دھارہ بدل کر رکھ دیا گیارہ سو ستاسی اسی میں لڑی جانے والی جنگ کو تاریخ میں جنگ ہتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ وہ خون ریز جنگ ہے جس میں سلیبیوں کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا گیا تھا تمام بڑے بڑے سلیبی علاقے سلطان کے قبضے میں آگئے اور مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کا راستہ مکمل طور پر کھل چکا تھا اسی جنگ میں آرنیٹ بھی سلطان کے ہاتھ لگا کہ جسے سلطان نے اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم کھا رکھی تھی جس طرح قرون اولہ میں جنگ جرموک نے پورا شام مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا اسی طرح ہتین کی جنگ نے اس سلیبی جنگ کا قطی فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر کے شام اور فلسطین کو ایک مردبہ پھر مسلمانوں کی جھولی میں لار ڈالا تھا ہتین کی جنگ سلیبی جنگوں کی دھائی سو سالہ تاریخ میں مسلمانوں کی شاندار ترین فتح تصور کی جاتی ہے اور حیسائیوں اور سلیبیوں کے لیے بدترین زلت امیز شکست تصور کی جاتی ہے آج تک کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی حیسائی جنگ ہتین کے نتیجے میں ملنے والی زلت اور رسوائی کو بھلا نہیں سکے یہ جنگ سلطان کی غیر معمولی عسکری زہانت فراست اور شجاعت کی ایک شاندار مثال ہے یہ وہ جنگ تھی جس نے اس لیبی جنگوں کی تاریخ کا پانسہ ہی پلٹ کر رکھ دیا تھا دوسری جانب سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام فلسطین اور لبنان کے تقریباً تمام علاقے فتح کر لیے کہ جس کی وجہ سے بیت المقدس کی فتح کا راستہ مکمل طور پر ہموار ہو گیا ہتین کی جنگ کا شمار امت مسلمہ کی تاریخ کی ان بڑی بڑی جنگوں میں ہوتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو اروج بخشا گیا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن زلیل و رسوہ ہوئے ہوں ہتین کی جنگ میں سلیبی لسکر کے جو ہزاروں سلیبیوں، ٹیمپلر اور ہسپیٹلر نائٹس پر مشتمل تھا ایک جیل کے کنارے مورچہ بند ہو گیا مسلمان فوج جب اس لسکر کے قریب پہنچی تو سلطان نے اس سارے صورتحال کا جائزہ لیا دشمن کی فوج پانی کے بہت قریب تھی اور اسے پانی کی رسائی حاصل تھی لہٰذا یہاں ان کے خلاف جنگ سود من نہ تھی سلطان اب ایک عسکری چال چلتے ہیں کہ جس میں آ کر دشمن کا مجبوراً اپنے محفوظ علاقے سے نکل کر پیش قدمی کرنا پڑتی ہے سلطان پیچھے ہٹتے ہوئے اسے ہتین کے مقام پر لے آتے ہیں سلیبی بادشاہ جیفری اور کاؤنٹ آرنیٹ سلیبی لسکر کی قیادت کر رہے تھے اور اب ان کو شکست زینے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا تھا کہ ان کو ان کے موچوں سے باہر نکالا جائے اس علاقے کے نزیق ہی ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جہاں پر سلیبیوں کے خاندان جینی عورتیں اور بچے موجود تھے سلطان نے مقص ایک حکمت عملی کے تحت اس قلعہ پر حملہ کیا تاکہ دور مورچہ بن سلیبی فوج گھبرا کر اپنے مورچوں سے باہر نکلائے چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور چند ہی دنوں میں قلعہ پر دباؤ بھڑنا شروع ہو گیا چنانچہ وہی ہوا کہ جس کی سلطان امید کر رہے تھے اگر سلیبی فوج اپنا پڑاؤ توڑ کر قلعہ کے دفاع کے لیے پیش قدمی کرتی تو اس کے لیے تقریبا انہیں آٹھ گھنٹے درکار ہوتے اس موقع پر سلیبیوں نے ہماکت کی اور دوپہر کے وقت اپنے سفر کا آغاز کیا راستے میں جگہ جگہ گھات میں بیٹھے مسلمان گرسوار دستے سلیبیوں پر حملے کر کے ان کی پیش قدمی روکتے رہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس رفتار سے سلیبی پیش قدمی کرنا چاہ رہے تھے وہ اس میں بری طرح ناکام رہے مسلمانوں کے حملوں کی وجہ سے ان کی رفتار مزید آئیسہ ہو گئی اور آخر کار مغرب کے وقت تک سلیبی فوج پانی سے کئی کلومیٹر دور ہت تین کی اونچی پہاڑی تک ہی پہنچی تھی مسلمان فوج نے اب چاروں اطراف سے سلیبی لشکر کا محاصرہ کر لیا تھا جو ہی سلیبی فوج نے پانی کے پاس سے اپنا پڑاوچ چھوڑا سلطان نے فوراً اپنے گھڑسوار دستوں کو پانی اور سلیبی فوج کے درمیان داخل کر کے ان کی پانی تک رسائی بند کر دی اس صورتحال سے اب سلیبی مکمل طور پر خواست باغتہ ہو چکے تھے صورتحال یہ تھی کہ تمام سلیبی فوج ہت تین کی پہاڑی پر موجود تھی کہ جسے چاروں اطراف سے مسلمان فوج نے گھیر رکھا تھا ان حالات میں سلیبیوں کا پانی تک پہنچنا ناممکن تھا اور جس قلعے کے دفاع کے لیے سلیبی لشکر روانہ ہوا تھا وہ ابھی تک مسلمانوں کے محاصرے میں ہی تھا اچانک مسلمان فوج نے قلعے کا محاصرہ ختم کر دیا اور مکمل قوت کے ساتھ ہت تین کے میدان میں اکٹھے ہو گئے ہت تین کے میدان میں پہاڑی پر سلیبی فوج پیاس اور سخت بھوک کے باعث شدید مشکل سے دوچار تھی سلیبی فوج کی سبیبسی کی انتہائی دردناک داستان بیان کی ہے کہ جس سے سلیبی فوج کا عبرتناک انجام واضح ہوتا ہے آپ چشم تخیل میں سلیبی فوج کی حالت زار کا اندازہ کریں کہ جو چاروں اطراف سے گھیرے میں آ چکی تھی پانی سے دور تھی اپنے مرکز سے دور تھی اور اب اس کو شدید گرمی وے موت اپنے سر پر یقینی نظر آ رہی تھی اس سمام محاصرے کو توڑنے کے لیے سلیبی فوج تابر توڑ حملے کر رہی تھی اس موقع پر مسلمان فوج نے سلیبی فوج کا راستہ رو کر اس کو ہت تین کی اس پہاڑی کے طرف دکھیل دیا کہ جو بعد میں ان کا قبرستان بنا ابھی محاصرے کو دو ہی دن گزرے تھے کہ سلیبی فوج کی حالت انتہائی خراب ہونا شروع ہو گئی اس موقع پر کئی نائٹس نے مسلمانوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیئے تھے اور مسلمانوں کو سلیبی فوج کی حالت سے آگاہ کیا کہ جس کے مطابق سلیبی لسکر کے پاس نہ تو گوڑوں کے لیے اور نہ ہی اپنی پیاس بھجانے کے لیے پانی تھا سلیبیوں کے اس عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے لکڑیوں کے بڑے بڑے امبار جمع کروائے اور ہوا کے رخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لکڑیوں کو آگ لگوا دی جس کے نتیجے میں دھوئیں اور گرمی نے بھی اس پیاسی سلیبی فوج کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کی کمر مکمل طور پر توڑ دی اس ساری صورتحال کے وجہ سے سلیبی فوج نفسیاتی اور جسمانی طور پر اس حد تک کمزور ہو گئی کہ سلیبی فوج کے سپاہیوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دی تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگیں ٹیمپلر اور ہسپٹلر نائٹس دسوں کی شکل میں پوری قوت کے ساتھ بار بار پہاڑی سے نیچے اتر کر مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کی کوششیں کرتے تاکہ کسی طرح دریاء تک پہنچنے کا راستہ بنایا جا سکے مگر مسلمان فوج ہر دفعہ انہیں شکست زے کر پسپا کر دیتی کئی مرتبہ انہوں نے اپنے دستے کو مستحکم کر کے اس قدر شدید حملے کیے کہ سلطان کے ذاتی پڑاؤ کے انتہائی قریب پہنچ گئے سلطان کا بیٹا ملکل العادل سلطان کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ ان حملوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا لیکن سلطان کے چہرے پر شکن تک نہ آئی جب سلیبیوں کو واپس مار بکھایا گیا تو سلطان کا بیٹا چلا اٹھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے مگر سلطان نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں دوسری مرتبہ بھی سلیبیوں نے اسی طرح حملہ کیا اور دوبارہ سلطان تک پہنچ گئے لیکن انہیں دوبارہ شکست زے کر مار بکھایا گیا تو پھر سلطان کے بیٹے نے دوسری مرتبہ کہا کہ اب ہم جیت گئے ہیں سلطان نے پھر کہا کہ نہیں ابھی نہیں سلطان نے مزید کہا کہ جب تک ان کا وہ سرخ خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے یعنی جب تک ان کے بادشاہ کا خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے اب سلطان نے لشکر کو حکم دیا کہ جوابی حملہ کیا جائے چنانچہ مسلمانوں نے براہ راس اس تھکان سے چور پیاسی فوج پر جلغار کر دی اس فوج کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے گھوڑے پیاسے مر چکے تھے لہٰذا ان کے نائٹس اتر کر اپنے بھاری برکم ذرہ بکتر کے ساتھ پیدل جنگ لڑنے پر مجبور ہو گئے کہ جس سے بعد میں ان کو جان چھڑانا مشکل ہو گیا مجبورا نائٹس نے اپنے آہینی ذرہ بکتر اتار پھینکے اب نائٹس میں اور اکام پیادہ سپاہی میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا تھا اب مسلمان فوج نے ان کو گاجر اور مولی کے طرح کاٹنا شروع کیا تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد یا تو میدان جنگ میں صرف لاشیں تھیں یا پھر وہ قیدی کے جنہوں نے اپنے آپ کو مایوسی کے عالم میں مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا ان قیدیوں میں کئی سو ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بھی تھے حال یہ تھا کہ ایک ایک مسلمان سپاہی تیس تیس سلیبیوں کو رسی سے بان کر گسیڑتا ہوا لے جا رہا تھا جو سب سے بڑی زلت سلیبیوں کا مقدر بنی کہ جسے وہ آج تک نہیں بھول پائے کہ وہ سلیب کے جس پر ان کا دعویٰ تھا کہ اس پر ناؤزباللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی وہ سلیب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی اس سلیب کو یہ لوگ ٹرو کراس کہتے تھے اس سلیب کے مسلمانوں کے ہاتھ لگنے کے بعد پوری ایسائی دنیا میں صفے ماتم بھیج گیا اس سے زیادہ زلت امید شکس کے جس میں ان کا مقدس ترین ٹرو کراس زینی کے اصلی سلیب سلطان صلاحوتین ایوبی کے قبضے مہا گئی اس وقت سلیبیوں کے تصور میں بھی نہ تھی سلطان اس سلیب کو نیزے پر چڑھا کر دمشق بجوا دیا اور اسے دمشق کے بازار میں گمائیا گیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی جنگ ہتین میں فتح کے بعد تمام قیدی سلطان کے سامنے لائے گئے سلطان نے اپنے ہاتھ سے آرنیٹ کو قتل کیا اور بادشاہ جیفری کو جنگی قیدی بنا لیا ہتین کی جنگ سلطان صلاحوتین ایوبی کی جنگی ذہانت اور قابلیت کا مو بولتا ثبوت ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے سے کئی گناہ بڑے لشکر کا سامنا کر کے اس کو تباہ و برباد کر ڈالا اس کے بعد وہ قلعے کے جو فلسطین کے ساحل کے آس پاس آباد تھے جو کہ بیت المقدس کو گہرے ہوئے تھے انہیں مسلمانوں نے جلد ہی فتح کر لیا اس کے بعد کسی مقام پر کوئی مضاہمت نہ ہوئی سلطان کی طرف سے ہرے کو عام معافی دی گئی جب اللہ نے اس عظیم سلطان کو عزت دی تو اس نے اور بھی آجزے کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا لیا اور اپنی فتوحات کے ساتھ سلطان بڑھتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے تک جا پہنچے اور وہاں پہنچ کر قلعے کے ایسائیوں کو حکم دیا کہ ہتھیار ڈال کر شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے اس پر قلعے کے کمانڈر نے مضاہمت کا ارادہ کیا اور شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اس واقعے سے نوے سال قبل جب سلیبیوں نے بیت المقدس شریف مسلمانوں سے چینہ تھا تو اس موقع پر بیت المقدس پر تقریباً ایک لاکھ مسلمانوں کو زبا کیا گیا تھا تمام بڑے بڑے مغربی مورخین جنہوں نے سلیبی جنگوں کی تاریخ لکھی ہے خود شرمنگی سے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ درندگی دہشت گردی قتل و غارت گری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ جیسی اس زنونی سلیبی فوج نے بیت المقدس میں بے گناہ اور نہتے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھی مسجد عمر میں مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچایا بیت المقدس کے اندر مسجد اقصہ کے سہن میں دس ہزار مسلمان زبا ہوئے اس کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں ایسے اور بھی سینکڑوں واقعات موجود ہیں جن کو بیان کرتے انسان کی روح کام جاتی ہے اب نوے سال بعد سلطان ایوبی جب بیت المقدس واپس حاصل کرنے پہنچے تو چھے دن تک مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ جاری رکھا جب سلیبیوں نے سلطان سے امن معایدی کی درخواست کی تو سلطان نے بھی فتح مکہ کی سنت پر عام موافقہ اعلان کر دیا یہ شرائط اس قدر ناقابل یقین ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال صرف مسلمان ہی دے سکتے ہیں بیت المقدس کے تمام سلیبی اور ایسائی قیدیوں کو امان دی گئی حتیٰ کہ ٹیمپلر اور ہسپیٹلر نائٹس کو بھی اجازت دے دی گئی کو اجازت تھی کہ چرچ کی تمام دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں ہر مرد اور عورت کو صرف ایک معمولی سا فدیہ ادا کر کے رہائے کی اجازت دے دی گئی بلکہ ان تمام خاندانوں کو بھی حفاظت کے ساتھ سمندر تک کہ جہاں اب بھی ایک آدھ ایسائی قیلہ موجود تھا پہنچانے کے لیے مسلمان فوج خود ان قیدیوں کے ساتھ گئی ان میں سے تقریباً دس ہزار لوگ ایسے تھے کہ جو اپنا فدیہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھے ان کا فدیہ خود سلطان نے اپنی جیب سے ادا کیا ایسی کئی سو عورتیں سلطان کے پاس آئیں کہ ہمیں آپ نے جانے کی اجازت تو دے دی ہے لیکن ہمارے مرد آپ کے پاس زنگی قیدی ہیں یہ لوگ ہتین اور دوسری لڑائیوں میں قید ہوئے تھے ہم اپنے مردوں کے بغیر تباہ و برباد ہو جائیں گی ہم پر رحم کریں اور ہمارے مرد ہمیں واپس کر دیں ان کی آہوزاری دے کر سلطان نرم پڑ گئے اور سلطان نے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اسی طرح سلطان کے بھائی نے بھی کئی ہزار قیدیوں کا فدیہ ادا کیا ان میں تقریباً چالیس ہزار کے قریب ایسے قیدی بھی تھے کہ جو بغیر فدیہ کے آزاد کر دئیے گئے جب سلطان صلاح الدین ایوبی فاتحانہ طور پر بیت المقدس شریف میں داخل ہوئے اور مسجد اکسا اور گمبت السخرہ پہنچے تو یہ ستائیس رجب کا دن تھا یعنی کہ وہ دن کے جب حضور اسی مقام سے میراج پر تشریف لے گئے تھے یہ مقص اتفاق نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے قدرت کا ایک غیر معمولی اشارہ اور تحفہ تھا اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی قیامت تک مسلمان غازیوں میں آلہ ترین مقام کے حامل ہیں پوری امت مسلمہ سے فقرہ درویش علمان سلطان کے ساتھ نوے سال کے بعد مسجد اکسا میں پہلا جمعہ ادا کیا وہ میمبر کے جو سلطان نوردین زنگی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد یہاں نصب کرنے کے لیے تیار کروایا تھا اسے بیت المقدس لائے گیا اور مسجد اکسا میں نصب کیا گیا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے بیت المقدس کے مسلمانوں کے پاس سلے جانے کی خبر جب پوپ کے پاس پہنچی تو خبر سنتے ہی شدت غم سے اس پر دل کا دورہ پڑا اور وہ ہلاک ہو گیا فوراں ہی نیا پوپ اس کے جگہ آیا اور آتے ہی پوری سلیبی دنیا میں ایک نئی سلیبی جنگ کا آغاز کر دیا تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے کہ سلیبی جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور تمام بادشاہ اپنی اپنی فوجیں لے کر کسن دنیا میں جمع ہو جائیں اس زمانے میں انگلیستان اور فرانس کی بادشاہتیں آپس میں متسادم تھی انگلیستان کا بادشاہ ریچرڈ تھا جسے تاریخ ریچرڈ دا لائن ہارڈ کے نام سے یاد کرتی ہے ریچرڈ اور فرانس کا بادشاہ باہم متسادم تو تھے مگر پوپ کے حکم کے سامنے مجبور ہوئے اور اپنی اپنی افاج کو لے کر وہ بھی کسن دنیا کی طرف روانہ ہو گئے لیکن دوستوں کی حیثیت سے نہیں آپس میں ان کے شدید اختلافات پھر بھی قائم رہے تیسری طرف جرمنی کا بادشاہ فریڈرک بار بروسا تھا جس کے سرک رنگ کے بالوں کی وجہ سے اطالوی اسے بار بروسا کہا کرتے تھے یہ بادشاہ بھی اپنی ڈیڑھ لاکھ فوج کو لے کر کسن دنیا پہنچا یہ تینوں بادشاہ اور مشرق و مغرب کی ایسائی دنیا کسن دنیا میں آ کر جمع ہو گئے جب سلطان کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ بہت فکر مان ہوئے کیونکہ ایسی اطلاع بھی گردش کر رہی تھی کہ فیڈرک بار بروسا تقریباً دس لاکھ کی فوج جمع کر رہا ہے اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ وہ پہلے سلجوکی سلطان کے مرکز سکونیاں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے اور پھر دوسرا حملہ وہ بیت المقدس کے حصول کے لیے کرے گا یہاں سلطان نے اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد کی درخواست کی کیونکہ تین بڑے بادشاہ پورے یورپ سے دس لاکھ کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے آ رہے تھے اس طرح تیسری سلیبی جنگ کا آغاز ہوا جرمن فوجیں جب اناتولیا میں داخل ہوئیں تو سلجوکی سلطانوں نے ان کا راستہ روکنے کی سرطور کوشش کی مگر جرمن فوج کی بھاری تعداد کے سبب سلجوکیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا یہ پہلے خون ریز لڑائی کونیاں کے مقام پر ہوئی مگر اس کے بعد اللہ کی طرف سے غیبی تائد آئی اور جرمن بادشاہ حادثاتی طور پر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا اس بادشاہ کی موت مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی تائدہ الہی تھی کہ سلطان نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا جرمن فوج کا جذبہ بھی کمزور پڑ گیا اور وہ بکھرنے لگی اس کے بعد جرمن فوج نے مزید پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا اور کئی لاکھ کی فوج ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر واپس سنتنیا کی طرف روانہ ہو گئی راستے میں مختلف مقامات پر ان کے مسلمانوں سے جڑپیں بھی ہوئیں بعد میں جب اس بادشاہ کا بیٹا بھی ایک جڑپ میں ہلاک ہو گیا تو جرمن فوج مکمل طور پر قیادت سے محروم ہو گئی اب سلیبی جنگ کی قیادت فرانس اور انگلستان کی فات کے پاس آ گئی اور ریچرڈ فرانسیسی بادشاہ فلپ کے ساتھ کشتیوں میں سوار ہو کر اکہ کے قلعے کے پاس پہنچا اور وہاں اپنا مرکز قائم کیا اکہ کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور اس کے ایک طرف سمندر اور باقی اطراف میں خشکی تھی خشکی کے تمام راستوں پر سلیبی فوج نے قبضہ کر لیا اور خیمہ زن ہو گئی اور وہاں مرکز قائم کر دیئے گئے جب سلطان کو معلوم ہوا کہ اکہ کا محاصرہ کر لیا گیا ہے تو وہ اپنی فوج لے کر وہاں پہنچے لیکن یہ فوج اتنی بڑی نہیں تھی کہ لڑ کر قلعہ چھوڑا سکتی چنانچہ کئی مہینے یہ محاصرہ قائم رہا سلیبیوں کی شرائط یہ تھی کہ مسلمان اکہ کا قلعہ ان کے لیے کھول دیں اور وہ سلیب کے جو مسلمانوں نے ہتین میں حاصل کی تھی وہ بھی انہیں واپس کر دی جائے اور مسلمان ان کو بھاری فدیہ بھی ادا کریں اب صورتحال یہ تھی کہ اکہ کے قلعے کے اندر مسلمان محصور تھے قلعے کے باہر سلیبی فوج خیمہ زن تھی اور سلیبی فوج کے پشت پر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈال کر قیام کی ہوئے تھے ایسی صورتحال میں سلطان نے بہت مشکل سے اکہ کے قلعے سے رابطہ برقرار رکھا ہوا تھا دشمن کے بحری جہاز اکہ کے سمندری راستے بھی روکے ہوئے تھے کئی ماں کے محاصرے کے باعث اکہ کے قلعے میں مسلمانوں کی حالت خاصی نازک ہو چکی تھی خوراک اور وسائل کی کمی کے باعث نوبت فاقہ کشی تک پہنچ چکی تھی قلعے کے محافظ بھی اس قابل نہ تھے کہ قلعے کا دفاع کر سکتے بلاخر امن کی شرائط تیع کی گئیں اور ریچڈ کے جس کو پورا یورپ اخلاق اور کردار میں آلہ ترین شخص مانتا تھا مسلمانوں نے اس سے معایدہ کر لیا اور کئی ہزار مسلمان بچوں عورتوں اور مردوں نے اپنے آپ کو سلیوی فوج کے حوالے کر دیا انگریز بادشاہ ریچڈ نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ اسے بھاری رقم ادا کی جائے اور وہی تاریخی سلیب بھی اس کو واپس کر دی جائے پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جو بیت المقدس کی پہلی فضا کے موقع پر ہوا تھا ریچڈ نے تمام قیدیوں عورتوں اور بچوں کو قلعے سے باہر نکالا اور مسلمان فوج اور سلطان سلحہودین ایوبی کے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک کو زبا کر دیا اور تمام مسلمان جنہوں نے اکہ کے قلعے سے نگل کر اپنے آپ کو سلیبیوں کے حوالے کیا تھا انہیں ریچڈ کے حکم پر زبا کر دیا گیا خود ایسائی مورخ بھی اسے تاریخ کا سیاہ باپ قرار دیتے ہیں کہ جب ریچڈ نے عورتوں اور بچوں کو پناہ دینے کے بعد اس بہدرتے کے ساتھ انہیں شہید کیا اکہ کی فضا کے بعد سلیبیوں کی آپس میں بھی پھوٹ پڑ گئی فرانس کا بادشاہ ناراض ہو کر واپس سلا گیا اور اب اس کی پوری سلیبی مہم کی ذمہ داری ریچڈ پر آن پڑی جس طرح مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اسی طرح انگریز بھی ریچڈ کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ریچڈ کے تصادم کو دونوں طرف سے تاریخ میں ایک رومانوی حیثیت حاصل ہے اکہ کی فتح کے بعد ریچڈ کئی سال لکھ سلیبی فوجوں کی قیادت کرتا رہا اور سلطان کی فوجوں سے اس کی جڑپیں ہوتی رہیں تاریخ میں ان جڑپوں کے بہت سے واقعات بیان کیا جاتے ہیں جس میں کچھ افسانی بھی ہیں اور کچھ حقیقی بھی یہ واقعہ بھی تاریخ نے دیکھا کہ ایک جنگ دوران ریچڈ کا گھوڑا مارا گیا سلطان کی غیرت نے اس بات کو گوارہ نہیں کیا کہ وہ اپنی فوج کی قیادت گھوڑے پر بیٹھ کر کریں اور ان کا دشمن بادشاہ زمین پر پیدل کھڑا ہو سلطان نے جنگ رکھوائی اور اپنے بہترین گھوڑا ریچڈ کو دیا اور اسے کہا کہ اس پر سوار ہو کر اپنی فوجوں کی قیادت کرو کیونکہ میں اپنے دشمن کو ایسے نہیں مارنا چاہتا کہ میں گھوڑے پر ہوں اور وہ پیدل ایک موقع پر ریچڈ بیمار ہو گیا اور اس کے علاج کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا تو سلطان نے اپنا خاص طبیب بھیج کر جس نے ایسائی لشکر میں جا کر ریچڈ کا علاج کیا اور اس کے ساتھ تحفے میں پھل بھی بجوائے تاکہ وہ جلد صحتیاب ہو کر سلطان کے مقابلے میں آسکے انسانی تاریخ نے اتنے عالی کردار کا جرنیل اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تمام تر تاثب کے باوجود خود ایسائی مورخ مجبور ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شان میں کسی دے لکھیں کئی سال یہ جنگیں ہوتی رہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نہ تو سلیوی بیت المقدس کے قریب پہنچ پائے اور نہ ریچرڈ سلطان کو شکست دے سکا اور نہ ہی ان کو اپنی مقدس اصلی سلیوی واپس مل سکی گیارہ سو بان میں ایسیوی میں تنگ آ کر ایک امن معایدہ کیا جاتا ہے جس کے مطابق سلیوی فوجیں واپس لوٹ گئیں اور سلطان کو موقع ملا کہ طویل عرصے کے بعد دمشق جا کر کچھ آرام کر سکیں ریچرڈ نے بھی واپسی کا سفر شروع کیا لیکن اس کی بدنصیبی یہیں ختم نہیں ہوئی اس کا بحری جہاز غرق ہو گیا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر آسٹریہ پہنچا آسٹریہ کا بادشاہ اس کا مخالف تھا اور اس نے اسے قید کر لیا دو سال تک ریچرڈ آسٹریہ کی جیل میں رسوہ ہوتا رہا یہاں تک کہ پوری انگلیستان نے ٹیکس اور فیلیا جمع کیا اور ریچرڈ کا توان ادا کر کے اسے چھوڑایا پوری دنیا میں جو روگ اور دب دبا سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاری کر رکھا تھا اس سے پہلے کسی مسلمان حکمران نے وہ مقام حاصل نہ کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی تیسری سلیبی جنگ کے خاتمے کے کچھ ہی عرصے بعد گیارہ سو تریانوے ایسی میں دمشق میں انتقال کر جاتے ہیں آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس صرف چند دیرہ موجود تھے اور کفن کے پیسے تک نہ تھے آپ کے دوستوں کی مالی معاملت سے فاتح بیت المقدس سلطان مصر و شام صلاح الدین ایوبی کے لیے کفن کا انتظام کیا گیا اور پوری امت مسلمہ میں صفے ماتم بچ کیا مرخین لکھتے ہیں کہ خلفاء راشتین کے بعد اس سے زیادہ کڑا وقت امت مسلمہ پر کبھی نہیں آیا کہ جب سلطان اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سلیبی جنگ کے بعد سلیبیوں نے آنے والی دھائیوں میں مزید پانچ سلیبی جنگوں کا احتمام کیا لیکن تمام جنگوں میں سلیبی بری طرح شکست سے دوچار ہوئے کہ جن کا ذکر بھی ضروری نہیں ان تمام سلیبی جنگوں کے بعد بھی کئی سو سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی رہا یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا سکوت ہوا تو یہاں ایک مردبہ پھر سلیبی فوجیں بیت المقدس میں داخل ہوئیں اور یوں انیس سو چیاسٹھ میں بیت المقدس اردن کے مسلمانوں کے قبضے میں رہا انیس سو سٹھ میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں بلاخر بیت المقدس ایک مردبہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر براہ راس یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا ایک ہزار سال قبل شروع ہونے والی یہودی سازش سلیبی جنگوں سے ہوتی ہوئی بیسویں صدی کے آخر میں بلاخر اس وقت کامیاب ہوئی کہ جب اسرائیل کی یہودی ریاست این مسلمانوں کے قلب میں قائم ہو چکی تھی اور مسلم دنیا میں کہت الرجال کا وہ عالم تھا کہ آج تقریباً نصف صدی گزرنے کے بعد بھی امت مسلمہ کوئی دوسرا نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے سے کاثر ہے آج شام اور فلسطین ایک مردبہ پھر سلیبیوں اور جہودیوں کے نرگے میں ہیں اور امت مسلمہ زلط اور اسوائی کے ایک اور علمناک دور سے گزر رہی ہے بیت المقدس مسجد اقصہ آج ایک اور صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں